بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے یہ میری دوہا ہاست ہے کہ جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں وہ پہلے مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میرے بیل برٹن کو پریس کیا کریں اور ویورز مجھے کمنٹ بھی کیا کریں اور ویورز ریسپی کو شروع سے لے کر آہد تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اس کو سیکھنے میں آسانی ہو تو ویورز جو میری آج ریسپی ہے یہ ہے فرائیڈ پرونز اسے فرائیڈ پرونز پکوڑا بھی کہتے ہیں تو آئیے اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں ویورز میں نے ون کیجی پرونز لیے ہیں تو آئیے میں آپ کو اس کا صاف کرنے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں پہلے ہم اس کی اوپر سے صفائی کریں گے اور پھر اس کی جو ڈیل ہے جو دم بولتے ہیں اس کو بھی یہ میں صاف کروں گا آپ نے اس طرح اچھے طریقے سے اس کی صفائی کر لینا ہے اور اس کو بلکل تیار کر لینا ہے اوپر سے بھی چلکہ اتار کے اور نیچے سے اس کی دم اتار کے یہ بلکل یہ صاف ہو جائے گا بعد میں آپ نے جو اس کی بیچ میں وین ہوتی ہے اس کو لوگ داگہ بھی بولتے ہیں اس کی آپ نے پرون کی اچھی طرح کٹنگ کر کے اس طرح سے جس طرح میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کی بین نکال لی ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر پرونس جو ہیں وہ تیار نہیں ہوتے آپ یہ طریقہ دیکھ لیں اور اس طرح سے آپ نے اس کو اس کی بین جو ہے وہ ریموف کر لی ہے میرز آپ نے میں نے یہ جو پرونس ہیں میرے بڑے اچھی طرح یہ صاف ہو گئے ہیں اب میں نے ایک سٹینڈر میں ڈال لیا ہے اب آپ نے اس کو جو کرنا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کو دو سے تین دفعہ آپ نے پانی نکال کے اچھی طرح اس کو واش کرنا ہے تاکہ یہ بلکل آپ کے صاف ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے میری نیشن وہ سٹارٹ کریں گے ویرز سب سے پہلے میں اس میں ایک لیمون ایڈ کروں گا اس کو نچوڑ لیں اور اس میں پرونس میں مکس کر لیں میری نیشن کے لیے جو میں نے چیزیں لی ہیں وہ اس طرح سے ہیں میں نے اس میں گارلک پیسٹ اور اس کے ساتھ گرین چلیس کا تھوڑا سا بیچ میں ایڈ کر کے تو میں نے اس کی پیسٹیار کی ہوئی ہے پہلے میں میں اس میں شامل کر دوں گا پھر اس میں میں ایک پیالی بنے میدہ لیا ہے کوٹنگ کے لیے اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے آپ کسی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ لے سکتے ہیں وہ آپ نے دو ٹی سپون تکہ مسالہ ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے سالٹ ایڈ کرنا ہے موکر سالٹ جو ہے وہ تکہ مسالہ میں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ ہے سرخ میرچ تھوڑی سی بان ٹی بل سپون لے لیں اور اس کے علاوہ اس میں اجوائن ڈالنی ہے ہاف ٹی بل سپون ڈال لیں اور اس میں تھوڑا سا میں نے کلر کے لیے ہلتی پورڈر اس میں ایڈ کیا ہے اس کو آپ اچھی طرح مکس کر کے اس کا بیٹر بنا لیں اور پھر اس کی ہم کوٹنگ کریں گے پرونز کے اوپر اور اس کو دس منٹ کا ہم ٹائم دیں گے میرینیشن کے لیے پھر اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے ویورز ماشاءاللہ سے ہمارے پرونز بڑے اچھے میرینیٹ ہو گئے ہیں ان پر کوٹنگ ہو گئی ہے سارے اس کی جو میں نے میٹیریل مکس کیا تھا اب میں نے اس کو آئل میں گرم آپ نے آئلی لینا ہے اس میں آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اور اس کو تین منٹ سے چار منٹ زیادہ سے زیادہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ ہارڈ ہو جائیں گے کڑک ہو جائیں گے آپ نے اس سے پہلے ہی اس کو فرائی کر کے تو ڈش پین سے باہر نکال لینا ہے انشاءاللہ آپ کے پرونز بہت ہی اچھے تیار ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویورز دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہمارے پرونز تیار ہو گئے ہیں اور گولڈن براؤن ان کا لائٹ گولڈن براؤن ہے آپ نے اس کو ڈارک نہیں کرنا بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے ہمارا پرونز کا کلر آیا ہے جی بیورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی امدہ ہمارے پرونز پکوڑا یا فرائی پرونز جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں ماشاءاللہ بہت ہی عالی تیار ہوئے ٹیس میں بھی یہ بہت امدہ ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل بٹن کو پریس کریں اور کومنٹس ضرور کیا کریں ویورز سیف اللہ نابا فوڈ اینڈ ویلاؤ کو اب اجازت دیں اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی پہ بہت ہی اچھی ریسپی آپ کے لئے میں لے کے آؤں گا ضرور میرے چینل کو دیکھئے گا شکریہ